ہلو نیو نا سبھی کے سواگت ہے میرے ایک نئے یوٹیوب ویڈیو دوستو میں ہوں آپ کا دوست اسرار اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں اسرار اے ٹوز دوستو جائے صاحب سبھی کو پتا ہوگا کہ میں آپ کو اس چینل پر صرف اور صرف نوکری کے بارے بتاتا ہوں روزگار کے بارے بتاتا ہوں اور بہت اچھا لگتا ہے آپ سبھی لوگ کو روزگار دلا کے مجھے پتا ہے کہ ہمارے آج کی ریٹ میں کتنے ہمارے بھائی بے روزگار ہیں ٹین ٹوالٹ آئی ٹی ڈیپلومہ گریجویٹ بندے گھوم رہے جوب نہیں مل پا رہے اسی لئے ہم نے اس چینل کو کریٹ کیا ہے ہم نے سوچا کہ ہمارے جو بے روزگار بھائی ہیں ان کو ویڈیو کے مادم سے روزگار دلایا جائے ابھی ہم ایک آفیس میں ہیں اور ان کے باس بہت ساری کمپنیاں ہیں بہت ساری ویکنسیاں ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ فیڈیو آپ کوشٹ ہے آج کی ریٹ میں کتنا زیادہ سکینس ہو رہے ہیں جوب کے نام پہ پیسے لی جا رہے ہیں لیکن کو جوب نہیں دیا جائے تو سر کا ہم انٹرویو لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں آج کس ٹائپ کی ان کے پاس ویکنسیاں ہوتی ہیں کرائے کتنے پرانے کمپنیاں ان کے پاس ہیں سپروائزر کیسے کرتے ہیں سیلی کیا ہوتی ہے انٹرویو کیسے ہوتا ہے جوائننگ پروسس کیا ہوتا ہے سب کچھ آج کے اس ویڈیو میں پروپر طریقے سے بتانے موجود ہیں اور ہمارے ساتھ سر بھی موجود ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے اور سر کا میں دھنیواد کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے چینل پہ آئے سب سے پہلے تو سر آپ کا نام جانا چاہتا ہوں میرے نام بیوی شرما ہے ہم پنجاب کے رہنے والے ہیں پنجاب پنجاب کے رہنے والے ہیں ہم بات کریں آپ کے فرم کا کیا نام ہے ہماری فرم کا نام ہے انڈسٹریل سیکیورٹی اور یہ سن 1999 میں سٹارٹ کیا تھا ہم نے یہ کام تب سے لے کر پچیس سال ہو گئے ہیں ہم پورے جتنے بھی بچے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں یا ہم ان کو بلاتے ہیں ان کو ہم ڈیفرنٹ کمپنیز میں جیسے موائل کمپنی ہو گئی آٹو کی ہو گئی لائٹنگ کی ہو گئی اور بہت ساری کمپنی کب آوٹ کوئی بہت ساری کمپنی ہے جس میں رسٹ واچز بنتی ہیں اور بہت ساری کمپنیاں تقریباً 35 کمپنی ہمارے پاس ہیں جن کو ہم جو جو مین پاور سپلائی کرتے ہیں اور اس 30 35 کمپنی میں پانچ چھے کمپنی جو آٹو موائل کی ہیں اور دس کے قریب موائل کی ہیں باقی لائٹنگ کی ہیں اور بہت ساری کمپنیاں جو ڈیفرنٹ ٹائپ کے ایکوپمنٹ بناتی ہیں ہم جو مین پاور دیتے ہیں صرف مینیفیکٹرنگ یونٹس میں ہی دیتے ہیں مینیفیکٹرنگ کے لیے ہی دیتے ہیں اور ہمارا سیکیورٹی جہاں ہاؤس کیپنگ بغیرہ ہم ہم اس کو لیل نہیں کرتے ہیں اور ہمارا جو مین پاور جو جاتا ہے وہ نوڑا میں ہیں گازے واد میں ہیں جرہ دون میں ہیں سیلکوڑی میں سیلکوڑی ہمیں ہیں اور اس جگہ میں ہم پوری مین پاور سپلائی کرتے ہیں جو آپ کا ہے کمپنی کا لوگوں کو روزگار دینے ہم جو چاہتے ہیں کہ ہمارے ہماری طرف سے ہمارے تھرو میکسیمم جو لڑکے ہیں بچے ہیں لڑکیاں ہیں وہ روزگار ان کو ملے اور اپنے پاؤں اوپر کھڑے ہو کر اپنے پروار کی اپنی دن چڑھیا جو ٹھیک ٹھیک کر کے لگ سکے ہیں اور دوسرا جو ہے ہم کسی سے بھی کوئی بھی پیسہ نہیں لیتے ہیں یہ سب فری سروس ہے ہمارے پر ٹینتھ کلاس ٹویلتھ کلاس آئی ٹی آئی ڈیفرنٹ ٹریٹس کے ڈیپلومہ ڈیپلوم ٹریٹس کے بی ٹیک الیکٹرونکس ان الیکٹریکل میکسیمم ہر پاس آتے ہیں ان کو ہم جوب دیتے ہیں رگارڈنگ سیلی جو ہے جو یہ مینموم بیزے جو ہوتے ہیں وہ ڈیپلوم دورہ فکس کیے گئے ہیں وہ ہم تو دیتے ہی دیتے ہیں اور کئی جہاں کمپنیوں میں ایسے بھی ہیں جہاں پر مینموم بیزے سے زیادہ پیمنٹ بھی دلواتے ہیں اس کے بعد کئی کمپنیوں میں ہمارے یہاں اوبر ٹیم جو ملتا ہے وہ ڈبل ملتا ہے کئیوں میں سنگل ملتا ہے اور کئیوں میں اٹینڈنس آوارڈ ملتا ہے اور کئیوں میں جو افیسنسی آوارڈ ملتے ہیں اس طریقے سے اچھی پیسہ لے کے وہ کمائی کر کے وہ جاتے ہیں اور دوسرا ان کو بڑے اچھے طریقے سے رکھتے ہیں ان کا ای ایسے میں کور ہوتا ہے پی ایف میں کور ہوتا ہے بی ایف کے دونوں شیئر ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتے ہیں جب چھوڑ گی جاتا ہے تو ان کو بید انٹریسٹ گورنمنٹ سے ان کو وہ پیسہ مل جاتا ہے ہمارا اس میں کوئی کام نہیں ہے اسی طریقے سے ایسے اسی جو ہے وہ ان کو پورا میڈیکل کور دیتی ہے ان کے فادر مادر کو ان کے بی بچوں کو اور وہ سورا کا سورا ان کو کارڈ ملتا ہے سب پورا جو نمبر ون کا کام ہے ہمارا سب طریقے سے ہر ایک آدمی جو آتا ہے یہاں پر خوشی خوشی آتا ہے کام کرتا ہے اور اپنا کمائی کرتا ہے منطلی کے اگر ہم بات کرتے جسا کہ ٹین ٹویلڈ کی آئی ٹی آئی ہے ڈپلوما والے بند ہیں تو ان کی جوانی ہو جاتی ہے تو کیا مہینے کی کیا سہلی اگر وہ اٹھا سکتے اٹھا لیتے ہیں مہینے کیا سہلی آجاتی ہے اوہ ٹائم وغیرہ لگا اگر راؤنڈ فکر کی بات کرتا ہے ان کو ایک چودہ اور پندرہ کے بیچ میں ٹین پلس ٹو کے سہلی بنتی ہے اور اس میں کٹ کٹا کے ان کو دست گیارہ کے بیچ میں ان کو پی ایفی ایسے ہی کر جاتا ہے اور اس کو دست گیارہ بارہ تیرہ تک بھی مل جاتا ہے اور کئی جو ایکسپیرینس ہیںڈ آدمی ہوتے ہیں جیسے سولڈرنگ کے آدمی ہوتے ہیں جو ڈائی کاسٹنگ کے آدمی ہوتے ہیں ان کی سہلی شروع سے ہی چودہ ہزار پندرہ پندرہ سولہ ہزار گھر میں لے جاتے ہیں اسی طریقے سے جو ڈپلوما والے ہیں ان کو ہے بی ٹیک ہے اسی طریقے سے جیسے جیسے ایفیسنسی ان کی ہوتی ہے جیسے کام آتا ہے اس کے مطابق ان کو سہلی جو فکس ہو جاتی ہے سہلی پوری کمپنی فیسٹ کرتی ہے ان کے جوب کے ایکسپیرینس کے انسوار کیونکہ ہر ویڈیو میں کہتا ہوں بھائی کہ آن کالیفیکیشن ایمپورٹنٹ نہیں ہے ایکسپیرینس بہت زیادہ ایمپورٹنٹ کوالیفیکیشن تو ایجوکیشن تو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہوتی ہے بھر زیادہ تر کمپنی وں میں ایکسپیرینس بندے کی زیادہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہاں جی بلکو ٹھیک کر رہے ہیں آپ تو ہمیں جو جو جتنا ایکسپیرینس ہوگا جتنا جیسے آپ ایک ادھارن دیتا ہوں ایک کمپنی میں سپوچ مینفیکٹنی یونٹس ہے اس میں اسمبلی لائن ہے اسمبلی لائن میں جیسے موائل کا ہے اس کی اسمبلی ہوتی ہے اسمبلی ہونے کے بعد اس میں کون سا بچہ جو ایفیشنچی ایک گھنٹے میں اتنا پیس نکال دیتا ہے ایک بچہ پچاس نکالتا ہے دوسرا ساٹھ نکالتا ہے تیسرا سو نکالتا ہے تو سو کی انکریمنٹ اور اس کا پیسہ اس کو زیادہ ملے گا اور جو کم بلے گا اس کو کم ملے گا یہ ہی وہ ہر ایک کمپنی جو ہے اسی طریقے سے وہ اپنا سیٹنگ کرتی ہے اور دیتی ہے پروسس ہوتا ہے اور اس کے بعد جو جتنا کام کرے گا اتنا ہی لے گا سب سے سب سے زیادہ ڈیپنڈ ہے تا ور کے اوپر کتنا زیادہ کتنا سپیڑ سا آپ کا کام ہوتا ہے کتنا سپیڑ سا آپ ور کر سکتے کمپنی کے اندر یہی ہے یہی ہے یہی ہے تو ابھی یہاں پر جیسا فارم لکھا ہوا ہے ان کی جوائننگ ہو رہی ہے ہو چکی ہے یہ ان کی جوائننگ ہو گئی ہے یہ ہمارے ایک سپرویجر تھے جو اولڈ سپرویجر ہیں اور انہوں نے جہاں سے چھوڑ کے چلے گئے تھے کسی کارن سے اور اس کے بعد پھر دوارہ ہمارے پاس آگے اور یہ بڑے ادھارن ہے کہ ہمارے پاس چھوڑ کے جاتے ہیں دوارہ پھر ہمارے پاس ہی آتے ہیں کام کرنے کے لئے باہر سے ایکسپرینس لیتے ہیں تو ان کا ایکسپرینس ٹھیک نہیں رہتا کئی کارنوں سے تو وہ ہمارے پاس دوارہ آتے ہیں ان کو دوارہ رکھ لیں یہ ہی ایک لڑکا ہے جو آج سے ہی وہ جوائن کر رہا ہمارے پاس راجے شاند یہ راجے جنگ کا نام ہے اچھے صرف یہ جو جوب ہے یہ اگر ہم بات کریں تو یہ ہننیڈ پرسنٹ فری آب کاؤسٹ ہی ہے نا ہاں فری آب کاؤسٹ کوئی پیسہ ہم نہیں لیتے ہماری طرف سے بلکل فری ہے سب کو ایک قسم کا آپ سمجھو کہ ہم یہ جو پروائیڈر بیدہ اوٹ اینی کنسلٹینشن فیس بیدہ اوٹ اینی کیونکہ میں دیکھا گیا ہے بہار کئی جگہ میں ایسا ہے کہ فارم برنے کے لیے پانچ سو روپیا اس کے بعد اس کے لیے ہزار روپیا اس طریقے سے ہم کوئی فارم برنے نہیں ہم خود اپنے آپ میں سارا کام کرواتے ہیں پورا ہم کرتے ہیں انڈیوزیل سے لڑکوں سے جو باہر گاؤں سے آتے ہیں نوکری کے لیے آتے ہیں ان سے ہم پہلے ہی پیسہ لے لیں تو وہ بچارے کھائیں گے کیا رہیں گے کیا قراءہ کان سے دیں گے دل پہلے ٹوٹ جاتا ہے تو ہمارا ایم یہی ہے کہ وہ آئیں ہمارے پاس ہم ان کو جوب دیں اور جوب دنے کے بعد وہ ٹھیک طریقے سے اپنا کام کریں ایفشنسی دکھائیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو لڑکے کام کرتے ہیں موائل یونٹ میں کام کر رہے ہیں تو اگر موائل میں وہ پورا کا پورا جو ان کا پرسیزر سمجھ جاتے ہیں تو نوکو کیا ہے جو موائل کا جو کر ہے وہ کیسے لگتا ہے؟ therap种 کیسے لگتے ہیں اس کی اندر کا جو مبطے بیٹری کیسے لگتی ہے بیٹری چارٹ کیسے ہوتی ہے اس کو اگر جو ٹی ٹ کیسے چک کرنا تھا اگر کیسے ٹ کرنا اس کو اگر پیر پڑتی جاتے ہیں تو پیر کیسے کرنا تو ایک لڑکا اگر دو سال مینوفیکٹنگ یونٹ میں کام کر جاتا ہے تو ایک اچھا رپیرر ملہب اپنی شاپ کھول کر مینوفیکٹنگ کی اور اس میں اپنا موبائل کی رپیر کی دکان کھول کر اس میں پیسہ بھی کما سکتا ہے دوسری بات تو یہ پلس پوائنٹ ہے کہ اگر ایکسپیرینس ہو گیا موبائل لائن میں آپ نے موبائل کا رپیرنگ کرنا یا کسی بھی ورک آپ ایکسپیرینس ہو گیا آپ اچھے سے کام سکھ گئے تو جاہر سی بات ہے سہلی آپ کی دوگنی ہونی ہونی ہے ہاں سہلی کمپڑی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایسا جس کا اپنے گھر میں کوئی ایسا کام کرنے کا ایکسی شاپ ہے اس کے بعد لے کے کر سکتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے وہ بھی آج کل جو پی ایم صاحب نے بھی جو پرائم ایسٹر نے بھی بنایا ہے سکل ڈیولیمیٹ کا تو یہ سکل ڈیولیمیٹ کا بھی کام کرتے ہیں ہمارے یہاں تو ویکنسی چلتی ہی رہتی ہے جیسے آج کی ڈیٹ میں کمپنی میں پچیس لڑکے دیئے ہیں ایک میں ہم نے پندرہ دیئے ہیں ایک میں چیلا کیوں میں جو ہے دس لڑکے دیئے ہیں تو اس طریقے سے یہ تو پرسیس چلتا ہی رہتا ہے مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی آپ آو گے تو کسی نہ کسی کمپنی میں جوائننگ آپ کی ہو جائے پکا پکا ہمارے بار جو بھی آتا ہے اس کو آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو ایک دو دن کے اندر اندر ان کو ہم کسی بھی کمپنی میں اڈجیسٹ کر دیتے ہیں ہر ایک کمپنی کا الگ الگ سسٹم ہے میکشمم کمپنیوں میں کنٹین اپنی ہے کچھ کمپنیاں فری کھانا دیتی ہیں کچھ کمپنیاں چارجز مائنر چارجز لیتی ہیں جیسے ایک دو چار کمپنی ہیں سوڑا روپے کا لنچ بھر پیٹ کھانا جتنا مرضی کھاؤ سولے روپے میں کیا ملتا ہے ہاں تو وہ کھاتے ہیں اور اس کے بعد میں جو اوبر ٹیم لگتا ہے اس میں ان کو سنیکس دیتے ہیں چاہے دیتے ہیں ملک اچھے طریقے سے رکھا جاتا سب کو کمپنی جو کام کرواتی ہے وہ ٹھیک طریقے سے کرواتی ہے اور اچھے طریقے سے ان کو رکھتی ہے تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آج کے مارے ویڈیو اور سر سے جو باتشت کیا یہ کافی اچھی آپ کو لگیئے اگر آپ کو بھی جاب چاہیے اب تک جاب نہیں مل پایا تو اسکرین پر دیئے گا نمبر پر آپ سمپر کر سکتے ہیں سپروائیزر کا نمبر ہے جو ہائرنگ کراتے ہیں ان کا نمبر ہے ان کی اسٹاپ کا نمبر ہے تو ملتے دوستو نئے ویڈیو میں ایک نئے نوکری کے ساتھ ایک نئے آپورٹسٹری کے ساتھ رکھئے اپنا خیال نئے ویڈیو کے لئے تب تک کے لئے بابا